بسم اللہ الرحمنی اسلام علیکم جی ایک بڑی ہی اچھی خبر ہے زبردست خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو یو اے ای میں کام کرتے تھے اور اپنے اپنے ممالک میں واپس گئے ہیں اور فلائٹس بند ہونے کی وجہ سے واپس نہیں آ رہے ہیں نیشنل امرجنسی کرائیسز انڈ ڈیزاسٹر منیجمنٹ آثارٹی جو ہے یو اے ای گورنمنٹ کی انہوں نے ایکٹیوٹ کیا ہے اس کے ذریعے انہوں نے یہ انانس کیا ہے کہ پانچ اگز سے چھے ممالک کے لیے جس میں پاکستان انڈیا سری لنکا نیپال نائجیریا اور یوگنڈا شامل ہیں فلائٹس اوپن ہو گئی ہیں اور وہ لوگ جو یو اے ای کا ویلڈ ویزا رکھتے ہیں یعنی ریزیڈنس ویزا جو ہوتا ہے جو ورکر ویزا ہے وہ رکھتے ہیں اور اگر وہ ویلڈ ہے اس کو آپ ایک یو اے کے جو گورنمنٹ کا پورٹل ہے وہاں پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ وہ ایکٹیو ہے یعنی تو وہ لوگ جو ہیں وہ پانچ اگز سے یو اے ای واپس آ سکتے ہیں اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دونل دوز جو ہیں ویکسین کی لگی ہونی چاہیے اور کم از کم چودہ دن گزر چکے ہونے چاہیے جو سیکنڈ ڈوز ہوگی اس کی یہ دو شرائط یہ ابھی تک ان کی طرف سے نہیں ہے اس کے علاوہ فردر کوئی ایسی شرط نہیں ہے ایک یہ ہے کہ آپ کو ویک سیکسین جو ہیں دونوں ڈوز لگی ہونی چاہیے اور کم از کم چودہ دن گزر چکے ہوں جو آپ کی سیکنڈ ڈوز ہے اس کے لیے اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس ویلڈ یو ای کا ویزا اور چھے موبالک کی فلائٹس جو ہیں وہ پانچ اگز سے اوپن ہو چکی ہیں بہت شکریہ